یہ بیان فرمائیے کہ ہمارے ہاں پہلے شاید آپ کے بچوان میں یہ ہوتا ہوگا لیکن اب سوشل موڈیا کے دور ہے ہم لوگ تو بہت زیادہ اب متعارف ہوئے پہلے سنتے تھے ہم کوئی یہ پرانے بابے ہوتے ہیں کپیر وغیرہ ہوتے ہیں یہ میڈیٹیشن کرواتے ہیں لیکن اب تو باقاعدہ انسٹیوشنز بن گئے ہیں بڑے بڑی خانکہیں وجود پذیر ہوئی ہیں میڈیٹیشن کروائی جاتی ہے وہاں پہ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو موڈرن پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اب کہتے ہیں کہ یارے زندگی کے جھمیلوں سے تنگ آ کر تھوڑے دیر میڈیٹیشن میں جانا چاہیے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں میڈیٹیشن میں تو کچھ عرصے بعد ایسا لگتا ہے کہ میڈیٹیشن بھی ایک پوری دنیا ہے وہ صرف ٹائم آؤٹ نہیں ہے کہ آپ گئے ریلیکس ہو کے آگے بلکہ وہاں سے بھی بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو میڈیٹیشن ہے یہ چیز کیا ہے اپنی ذات میں کیا مسلمانوں کو یہ کرنی چاہیے ہے اگر یہ کرتے ہیں تو اس کا پر نتیجہ کیا نکلتا ہے اپنی ذات میں تو بہت اچھی چیز ہے یعنی آپ اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہتے ہیں دنیا سے تھوڑا سا الگ ہونا چاہتے ہیں آپ اپنے وجود پر غور کرنا چاہتے ہیں وجود میں گزرنے والے احوال پر غور کرنا چاہتے ہیں جو چیزیں آپ کو درپیش ہوتی ہیں ان پر غور کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مراقبہ بڑی غیر معمولی چیز ہے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سیکولر نہیں رہ سکی یعنی دنیا میں جو علوم پیدا ہوئے ہیں جس طرح مثال کے طور پر طب ہے اب یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ سرجری نے کتنا کمال دکھایا ہے کوئی سوچ سکتا تھا جو کچھ ہم آج کر لیتے ہیں یعنی ایک ایک شخص کو دیکھئے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے دل پر چار چار پانچ پانچ سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں اور وہ جی رہا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اچھا پھر سرجری جس طریقے سے ہوتی ہے اس کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا تو اپنی ذات میں تو ایک علم کا کمال ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں اچھا پھر جو دمائیں ایجاد ہوتی ہیں جس طرح سے ویکسینیشن کا یہ عمل ہوا یہ کوئی معمولی چیز ہے یعنی کتنی بیماریاں ہیں جو دنیا میں انسان ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو جس طریقے سے یہ علوم اپنے اندر بڑی افادیت رکھتے ہیں اسی طرح سے نفسی علوم بھی اپنے اندر بڑی افادیت رکھتے ہیں مراقبہ انہی علوم میں سے ایک علم ہے یعنی اس کے ذریعے سے جیسے آپ دنیا میں بعض وقت تفریح کر کے بعض وقت کوئی چیز پی کر کوئی چیز کھا کر دوستوں میں بیٹھ کر ایک اتمنان محسوس کرتے ہیں تسکین حاصل ہوتی ہے ذہن کا غبار اتر جاتا ہے تکان دور ہو جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے یہ مراقبے بھی آپ کو دنیا سے غیر متعلق کر کے بڑی حد تک اپنے وجود سے متعلق ہونے کی تربیت دیتے ہیں اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن یہ میں نے ابھی جس طب کے علم کی بات کی یا اسی طرح سائنس کے دوسرے علوم ہیں انہوں نے اپنے اوپر مذہب کا پردہ نہیں ڈالا جبکہ یہ علم یعنی نفسی علم جس میں یہ مراقبے ہیں اور بعض چیزیں ہیں یہ اپنے اوپر مذہب کا پردہ ڈال لیتے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے بدھوں کے ہاں پہلے دن سے یہی چیز ہے خود گوتم بدھ کی اپنی شخصیت اس مراقبے کے نتیجے میں وجود پذیر ہوئی ہے یعنی وہ جب وہاں سے نکلے ہیں اور نکل کر جا کر انہوں نے گیا کہ جنگل میں دونی رمائی ہے تو اس کے بعد وہ کیا چیز تھی جو وہ کرتے تھے یعنی نماز تو نہیں پڑھتے تھے یہی مراقبے ہی کرتے تھے یہ مراقبے یا میڈیٹیشن ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی سکون دیا دنیا کے بارے میں بھی ایک دوسرا زاویہ نظر دیا اور اس میں بڑا کمال حاصل کیا اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں خود ہندوستان میں ہمارے ملک میں بھی جگہ جگہ آپ کو بدھوں کی خانکائیں ملیں گی جس میں مراقبے کی جگہ بنی ہوئی اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے اپنی بیوی سے اپنے تعلقات سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو جائیں خود ہمارے ہاں صوفیہ نے اس کو استعمال کیا ہے یعنی مراقبے کرائے ہیں چنانچہ آپ اگر تصوف کی کتابیں پڑھیں یا صوفیہ کی مجالس میں بیٹھیں تو کوئی موت کا مراقبہ ہوگا کوئی قبر کا مراقبہ ہوگا کوئی حیات کا مراقبہ ہوگا کوئی دل کا مراقبہ ہوگا کوئی نفس کا مراقبہ ہوگا تو مراقبے کی دسیوں اقسام خود ہمارے ہاں بھی موجود ہیں لیکن جب اس کے ساتھ آپ مذہب کو مبستہ کر دیتے ہیں تو پھر یہ محض مراقبہ نہیں رہتا یہ الوین بن جاتا ہے اس میں چونکہ انسان اپنے باطن میں جاتا ہے اور باطن میں جس طرح عقل ہے جس طرح شعور ہے جس طریقے سے چیزوں کی تحلیل کی قوت ہے بلکل اسی طرح سے متخیلہ بھی ہے جب آپ اپنے باطن میں جھانکتے ہیں اور ساری دنیا سے اپنے آپ کو غیر متعلق کر لیتے ہیں تو اب جو سیجیشن آپ کو دی جائے گی وہ آپ کے باطن میں جا کر ایک باقاعدہ تشکیل پا لیتی ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے اس کا تجربہ عام آدمی بھی کر سکتا ہے کسی چیز کو اپنے ذہن پر سبار کر لیجئے اور سو جائیے تو خواب میں وہی چیز ممثل ہو کے آ جاتی ہے تو یہ صلاحیت جو خواب میں انسان کو دی گئی ہے اس کو وہ مراقبوں کے ذریعے سے دنیا میں بھی حاصل کر لیتا ہے وہ کہیں بھی نہیں جاتا وہ اپنے اندر جاتا ہے کوئی سیر باطن اس کو افلاق پر نہیں لے جاتی وہ باطن میں رہتی ہے اس میں جو کچھ متخیلے کی کار فرمائی ہے وہ اسی طرح سے تمثیل کا رنگ اختیار کر لیتی ہے اس میں اگر کوئی سجیشن دینے والا اس کو یہ بتا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی ایک شخصیت تھی یا یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر آئے تھے تو وہ رات میں دن میں جاگتے سوتے ان سے ملاقات شروع کر دیتا ہے وہ اگر ان کو فرشتوں کے بارے میں توجہ دلاتا ہے اور یہ چیز ارتقاظ کا موضوع بن جاتی ہے تو اس کو فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح کا معاملہ اگر بدھ کریں گے اگر ہندو کریں گے تو ان کے بھی کچھ مذہبی تصورات ہیں وہ اپنے مذہبی تصورات الکا کریں گے اس کو کہتے ہیں توجہ دینا سنا ہوگا آپ نے یہ تو جب یہ توجہ دی جاتی ہے اور آپ بھی اس مراقبے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کر لیتے ہیں یعنی اس میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ توجہ دینے والا توجہ دے اور آپ کی ذہنی تیاری ہو چکی ہو کہ آپ اس توجہ کو وصول کریں گے بلکل وہی تعلق پیدا ہوتا ہے جو ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے آلات کا پیدا ہو جاتا ہے ظاہر بات ہے کہ مثال کے طور پر ہم اس وقت گفتوں کر رہے ہیں تو یہ دنیا میں جب جا رہی ہے تو اس کو ریسیب کرنے یا اس کو وصول کرنے کے لیے کچھ آلات چاہیے وہ آلات ہیں در حقیقت جو اس کو حاصل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں یہی کام وہاں کرنا پڑتا ہے جیسے ہی آپ کرتے ہیں تو پھر جو آپ کو توجہ دے رہا ہے وہ جو چیز آپ کے اندر الکا کرنا چاہے گا وہ الکا کر دے گا یعنی وہ چاہے گا تو آپ کے تخیلی تخیل میں رسول اللہ کی مجلس میں لے جائے گا وہ چاہے گا تو آپ کو آدم علیہ السلام سے ملاقات کرا دے گا اور اگر اس کا پس منظر ہندو ہے تو وہ آپ کو رام کرشن کے پاس ملاقات کے لیے لے جائے گا اگر وہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا جو کچھ چل رہی ہے یہ تو جنم در جنم اسی طرح آ رہی ہے تو وہ آپ کو پیچھے لے جا کے آپ کے دس جنم آپ کو دکھا دے گا لیکن یہ آپ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے آپ اصل میں اپنے آپ کو illusions کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ہاں ہو یہ بدھوں کے ہاں ہو یہ ہندووں کے ہاں ہو ہر جگہ اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے اگر اس کو اس سے الگ کر دیں یعنی اس مذہبی پس منظر سے الگ کر دیں تو پھر اپنی ذات میں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے آپ تسکین آور دعائیں کھاتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے اتمنان ہو جاتا ہے سو جاتے ہیں یعنی آپ کی طبیعت پر اگر کوئی برا اثر ہے کوئی استراب ہے بیچانی یہ دور ہو جاتی ہے یہی چیزیں اس سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں یعنی جس طرح سے آپ ہوئی پیتھی کو دیکھیں تو بظاہر تو دعا ختم ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ غور کریں تو تینوں جو طب کے طریقے ہیں ان میں کیا تعلق ہے آپ پرانی حکمت جس کو کہتے ہیں یا یونانی طب کہتے ہیں اس کو دیکھئے تو وہاں دعا کیا ہے خام صورت میں یعنی آپ کے پاس اگر بنفشہ ہے تو آپ ایک ٹوکری بھر کے لے آئیں گے اور پھر اس کو آپ گرم کریں گے اس کو پانی میں ڈالیں گے اس کا ایک مشروب سا بنائیں گے پییں گے اس کو اس کو جب آپ ایکسٹیکٹ نکال کے اس کا ست نکال لیتے ہیں تو آپ کی ایلوپیتھی کی دعایں بن جاتی ہیں اور جب اس کی روح نکال لیتے ہیں تو ایلوپیتھی کی دعا بن جاتی ہے کبھی دیکھی ایلوپیتھی میں دعا کیسے بنتی ہے تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایک پورا عمل ہے جو ہوتا ہے وہ عمل آپ کے اسی وجود پر ہوتا ہے آپ اسی دنیا میں ہوتے ہیں لیکن اس کو اگر کوئی شخص چاہے جو آپ کو اس مراقبے کی تربیت دے رہا ہے یا اس کے لیے آپ کو کہیں لے جا رہا ہے تو وہ اپنے تصورات اپنے عقائد اپنے ازہان سب چیزوں کو آپ میں الکا کر سکتا ہے اور جس وقت آپ اس کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو آپ چاہیں وہ آپ کو دکھا دے گا اسی طرح سے جو لوگ کسی کے حوالے نہیں کرتے اپنے طور پر یہ کرتے ہیں وہ بھی کچھ دیر کے بعد اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن کم تر یعنی اس میں ایک دوسرا شخص چاہیے ہوتا ہے اس طرح ہپنٹائز کرنے کے لیے ایک دوسرا شخص چاہیے ہوتا ہے اس میں بھی چاہیے ہوتا ہے اب یہ ایسی غلط فہمی ہے کہ آدمی اس میں چلا گیا تو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ خطرناک کھیل ہے جو انسان خود اپنے ساتھ کھیلنا شروع کر جاتا ہے علم اور عقل موطل ہو جاتے ہیں دنیا کے معاملات کے بارے میں بھی اس کا ذاویہ نظر مختلف ہو جاتا ہے اس لیے جتنے لوگ یہ اختیار کرتے ہیں ان کے ہاں پھر ترک دنیا ان کے ہاں پھر قلت کلام قلت منام قلت تام یہ تصورات پیدا ہوتے ہیں پھر وہ تصور پیدا ہوتا ہے جس کو اقبال نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تم اپنی آنکھیں بھی بند کر لو اپنے کان بھی بند کر لو اور اپنے لب بھی بند کر لو چشم بندوں گوش بندوں لب بند اور پھر تالہ بینی سر حق برمن بخند یہ ہے نا اصل میں مراقبہ کرنے والوں کا کہ سر حق تک پہنچنے کا رستہ ہی ہے کہ اس کو اختیار کرو لیکن ہمارا دین ہمارا مذہب قرآن مجید وہ تو کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں بھی کھولو کان بھی کھولو لب بھی کھولو چشم و گوشو لب کشا ہے ہوش مند تو یہ بالکل الٹ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ہمارے دین کی بنیاد علمی اور عقلی استضلال پر ہے وہ آپ کو بیدار کرتا ہے سلاتہ نہیں وہ آپ کو تسکین نہیں دیتا استرات پیدا کرتا ہے وہ آپ کو سوچنے پر آمادہ کرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں وہ لوگ جو اس کو ایک وقتی چیز کے طور پر استعمال کریں جیسے آپ نے کوئی تسکین آور دوا استعمال کر لی آپ نے کچھ میڈیٹیشن سیکھ لی کوئی یوگا سیکھ لی وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جس وقت آپ اس کے مذہبی پسمنظر کے ساتھ اپنے آپ کو بابستہ کریں گے تو جن لوگوں کے پاس آپ جائیں گے وہ بدھ ہیں ہندو ہیں وہ ہمارے صوفیہ ہیں اس کے بعد پھر ان کے سہر سے نکلنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ کے وجود میں آپ کو وہ مشاہدات کرا دیے جائیں گے جو ہیں تو تخیل کی کار فرمائی لیکن انسان کمزور ہے وہ اس کو حقیقت سمجھ لیکن مجبور ہو جاتا ہے بہت بھی آپ نے تفصیل سے پہلو واضح کیا اچھا ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں ابھی پچھلے دونوں ہم نے آپ سے گفتو کی تھی علم غیب کے حوالے سے قرآن مجید کا مقام ذریعہ بحث آیا وہاں پر آپ نے آیت کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ بھئی یہ پیغمبر پر تم یہ الزام لگا رہے ہو کہ اس کو کوئی مثال کی طور پر کوئی کاہن ہے اس کے کان میں بات ڈال دیتا ہے کیا تم نے اس پیغمبر کو کبھی غیب پر حریص پایا کہ شیطان اس کو الکا کرتا تو دو کلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامنے آئے کہ ایک تو غیب پر حریص ہونا یہ اپنی ذات میں اللہ کو محمود نہیں ہے اللہ کو مطلوب نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی آپ غیب پر حریص ہوتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں کچھ اپنے حواز سے معورہ باتیں تو پھر شیطان بھی آ جاتا ہے یہاں آپ نے فرمایا کہ وہ بندے ہیں اپنا پورا کا پورا علم آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں لیوجنز پیدا ہو رہے ہیں لیکن اس میں یہ جو شیطان ہے دنیا میں وہ بھی تو کبھی نہ کوئی کام کر رہا ہے نا پہلا کام تو آپ نے کیا نا یعنی جب آپ غیب کی حریص ہوتے ہیں قرآن مجید نے اس کو دلیل بنا دیا ہے وہ یہ کہتا ہے یعنی میرا پیغمبر کسی متخیلے کی کارفرمائی کا شکار ہو کیسے سکتا ہے میرے پیغمبر پر کوئی شیطان حملہ آور کیسے ہو سکتا ہے وہ تو کبھی غیب کا حریص ہی نہیں رہا یعنی پہلے آپ کو اپنے ذہن کو تیار کرنا ہوتا ہے اس تیاری کے بغیر نہ کوئی آپ کو ہپنٹائز کر سکتا ہے نہ کوئی آپ کے نفس پر گرفت حاصل کر سکتا ہے نہ دنیا میں کوئی شخص یعنی کوئی انسان یہ کر سکتا ہے نہ کوئی شیطان یہ کر سکتا ہے دونوں ہی کام نہیں ہو سکتے پہلے مرحلے میں آپ کو اپنے متخیلے کے حوالے کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں یہ کیسے تیار ہوتے ہیں غیب کی حرص یعنی اور کوئی چیز نہیں ہوتی کچھ نظر آئے مجھے کچھ دیکھو میں مجھے پتا چلے میرا پہلا جنم کیا تھا مجھے معلوم ہو بعد میں کیا ہونے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ لوں آپ سے بات کر لوں اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو جائے فرشتوں سے ملاقات ہو جائے امام غزالی نے بیان کیا نا کہ جب وہ صوفیہ کے ہاں گئے تو تھوڑے ہی دنوں میں فرشتے ان کو چلتے پھرتے نظر آنے لگ گئے تو غیب کی طلب آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے بلکہ آپ غیب کے حریص ہوتے ہیں یہ جیسے ہی آپ ہوتے ہیں تو آپ کا علمی اقلی وجود تحلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی اس ذاویے سے ہو سکتا ہے کسی دوسرے ذاویے سے وہ پوری طرح بیدار ہو لیکن وہ اس ذاویے سے کمزور ہونا شروع ہوتا ہے جیسے ہی وہ کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ حدف بننے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہو جاتا ہے اب کوئی شخص آپ پر اثر انداز ہو کے آپ کو آپ کے متخیلے کی دنیا میں لے جائے گا اور لے جائے گا تو وہاں وہاں آپ کو سیر کرا دے گا کہ آپ میراج پہ جا رہے ہوں گے اور آپ آسمانوں پر جا رہے ہوں گے اور آپ کو دنیا دکھائی جا رہی ہوگی اور آپ کو زہرہ و مریخ کی سیر کرائی جا رہی ہوگی یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا یہ سب کچھ جب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اب گویچ آپ کمزور ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں تو جس طرح وہ آپ کو توجہ دینے والا آپ کا شیخ وہ کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے یوگی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ پر تصرف کرنا شروع کر دیتا ہے بالکل اسی طریقے سے شیاطین جنبی یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو قرآن نے اس کو استدلال بنا کر کہا ہے قرآن مجید نے کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن شیطان کا الہام ہے ہمارا پیغمبر تو کبھی غیب کا حریص ہی نہیں رہا تو شیطان کہاں سے آ جائے تو اس طرح یہ بھی بتا دیا کہ قرآن کس جگہ سے آیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ غیب کے حریص ہونے کے بعد شیطان کی دراندازی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے کہ آدمی ماورائے طبیعات چیزوں کو اس طرح مراقبوں کے ذریعے سے دیکھنے والی کسی تحریک سے وابستہ ہو جائے کسی شخص سے وابستہ ہو جائے جس وقت آپ اپنے وجود کو اس کے حوالے کریں گے آپ کے خوابوں پر اس کی گریفت ہوگی آپ کے فہم پر اس کی گریفت ہوگی آپ کی اقل پر اس کی گریفت ہوگی اور آہستہ آہستہ آپ بالکل تحلیل ہو جائیں گے اس ذاویے سے حیرت انگیز طریقے سے آپ کا علم اور آپ کی دانش دوسرے میدانوں میں کام کر رہی ہوگی اور اس معاملے میں وہ بالکل بیگانہ ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ان چیزوں کے شائق ہوتے ہیں وہ جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں نہ کہیں وہ مراقبہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے نہ قرآن جس پیغمبر پر نازل ہوا ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے نہ صحابہ کی زندگی میں اس طرح ہی کوئی چیز ملتی ہے کبھی دیکھا آپ نے کہیں تاریخ میں پڑھا سیرت میں پڑھا کہ صحابہ اکرام کو رسول اللہ مراقبہ کروا رہے تھے یا ان کو کوئی غیب کے مشاہدے کروایا جا رہے تھے یا وہ لوگ جو صحابہ صفحہ میں تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہر دوسرے تیسرے دن کسی نئی دنیا کی سیر ان کو کرائی جاتی تھی کیوں نہیں ہوتا تھا یہ اس لیے کہ یہ دنیا ہی بلکل اور ہے یعنی یہ مراقبوں کی دنیا نہیں ہے یہ علم کی دنیا ہے یہ عقل کی دنیا ہے یہ حقائق کی دنیا ہے یہ بن دیکھے کائنات کے حقائق کو ماننے کہ جس امتحان میں ہم کو ڈالا گیا یہ اس کی دنیا ہے اسی وجہ سے پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی ایک صاحب سے وہ آپ کے ہاں بڑی شہرت رکھتے ہیں تو انہوں نے میرے سامنے یہ سوال کیا کہ میں مذہب سے یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مذہب سے آپ کو کیسے یہ مل سکتا ہے مذہب سے مراد اگر اسلام ہے یعنی اگر تو صوفیانہ مذہب مراد ہیں تو پھر ان کی طرف جائیے لیکن اگر اسلام ہے تو اسلام تو اس متخیلے کی اسیر لوگوں کو قبولی کرنے کے لیے تیار نہیں وہ سب سے پہلے آپ سے یہ کہے گا کہ آپ یہ سب چیزیں جھڑ پھینکیے اور اپنے آپ کو بیدار کریں اپنی آنکھیں کھولیں اپنا دماغ کھولیں اور علم اور استضلال کے ساتھ جیسے سائنس ہوتی ہے اس طریقے سے اپنے مذہب کو بھی جانے اور اس کے استضلال کو بھی جانے قرآن کا سارا استضلال سائنسی استضلال استنباتی استضلال ہے یعنی آپ کو کائنات دکھائی جاتی ہے آپ کا وجود دکھایا جاتا ہے وہ کائنات نہیں جو آپ کے اندر کہیں پوشیدہ ہے وہ گرد و پیش نہیں کہ جو آپ کسی مراقبہ سے دریافت کرتے ہیں یہ دنیا یعنی ان کی چیزوں کا ذکر آپ کو قرآن کرے گا اور پھر کہے گا کہ ان کے اوپر غور کرو اور غور کرنے کی تربیت دے گا بیدار ہو کر غور کرنا نہ کہ غور کرنے کے عمل کو ایک نفسی علم میں ڈھال دینا یہ بالکل اور دنیا ہے وہ بالکل اور دنیا ہے وہ لوگ جو ان مراقبوں کے شائق ہو جاتے ہیں ان کو پھر وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا ہے کہ ان کا متخیلہ ان کو جن دنیاوں میں لے گیا ہوتا ہے وہ دنیایں لگتی تو بہت اچھی ہیں آپ ایک گوشیں بیٹھے ہوئے ہیں سکون کے ساتھ ہیں نہ گھر نہ بار کی کوئی ذمہ داری نہ بچوں کے معاملے ہوں وہ تردد آپ کو وہاں سے اٹھا لیا اور پندرہ دن بیس دن مہینہ بلکہ بعض لوگوں کی تو زندگی اس کے حوالے ہو جاتی آپ جاتے ہیں جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو مسیحیت میں اس راستے پر چلے ہمارے ہاں اس راستے پر چلے ہندووں میں چلے ان کے لیے پھر آئیڈیل زندگی وہ نہیں ہے جو میں آپ بسر کرتے ہیں یعنی یہ سیاست یہ معیشت یہ معاشرت ان کے ہاں پھر آئیڈیل زندگی وہی ہے کہ آپ کسی درخت کی کوہ میں جا کے بیٹھ جائیے آپ کسی پہاڑ کے گار میں جا کے بیٹھ جائیے پھر گاروں کی دنیا ہی ان کی دنیا ہوتی ہے اس لیے کہ جب تک آپ دنیا سے اپنے آپ کو اس درجے میں منقطع نہیں کر لیتے آپ اپنے تخیل کی دنیاوں کی سیر کے قابل ہو ہی نہیں سکتے در حقیقت اگر آپ گوھر کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اپنے وجود کے ساتھ شائری کرنا ہے اور شائری تو بہرحال شائری ہوتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بڑی اہم آپ نے گفت فرمائی آخری نکتہ ایک بیان کیجئے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس وقت سوسائیٹی میں زیادہ تر ہی جو مشک ہے یہ تو مذہبی لوگ کرا رہے ہیں تو مسلمانوں کے ابھی مسیحیوں کے ابھی اور اسی طریقے سے بھتماد اور ہندو جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کروا رہے ہیں تو ان کے پکشی اور ان کے جو مہراج ہیں یہ بتائیے گا کہ پھر ایک بندہ مومن کو اگر تو کوئی مثال کے طور پر تھیرپی ہو رہی ہے ایک سائیکیٹریسٹ ہے سائیکولوجیسٹ ہے کوئی پوری میڈیکل سائنس کی ہسپیٹلائزیشن میں کوئی نظام ہے اس طریقے کا کہ بھی آپ ڈیپ بریت کریں یا ٹائم آؤٹ لیں یا مثال کے طور پر میڈیشن کریں اپنے آپ کو کمفرٹ میں لے کر آئیں اگر یہ کام یہ لوگ نہیں کر رہے بلکہ وہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر تو ایک بندہ مومن کو اپنا دامن بچانا چاہیے اس گلی میں جانے سے کیونکہ دین تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو چیز خرابی کا باعث بن سکتی ہے اس کے قریب بھی مج جاؤ اور یہ اللہ کی جو حدود ہیں ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے تو پھر ہم کیا ایک عام مسلمان کو یہ کہیں گے کہ وہ ان چینوں سے دور رہے میرے رزیق تو عام مسلمان اگر واقعی مسلمان ہے تو خود قریب جا کے محسوس کر لے گا کیونکہ وہ سب سے پہلے اس سے مذہب چھڑوائیں گے چھڑوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے کہیں گے کہ تم مسلمان نہ رہو سب سے پہلے اس کو نماز سے روزے سے غیر متعلق کریں گے اس کے اندر عبادات کے دائیات ختم کریں گے اس کو گرد و پیش کے معاملات سے بے تعلق کریں گے جو مذہبی لوگوں کے پاس جاتے ہیں خواہ وہ بدھ ہوں یا یوگی ہوں یا ہندو ہوں یا کوئی بھی ہوں ان کو لازمان ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے یہ اس کی قیمت ہے ہمارے ہاں بھی جن لوگوں کو اس سے اشتغال ہوا یا آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ علموں بس کریں ہو یار یعنی اگر علم موجود ہے تو علم تو رقاوٹ بنے گا علم سوال کرے گا اور یہ کہا جاتا ہے کہ علم کیا چیز ہے یہ تو عللم و حجاب الاکبر یہ سب سے بڑا حجاب ہے جو آپ نے اوپر ڈال لیا ہے تو علم کا حجاب اٹھائیں گے اکل کو موطل کریں گے استدلال سے گریز کر کے زندگی بسر کرنے کے لئے تیار ہوں گے وہ آپ کو قبول ہی اس صورت میں کریں گے تو اس لئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ کسی شخص نے اگر پوچھا اور ہم نے کہا کہ بھئی مراقبہی ہے کر لو اپنی ذات میں تو مراقبہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ سیکلور طریقے سے ہو اور یہ اعتماد ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی عالم ہے دین کو سمجھتا ہے ساری چیزوں سے واقف ہے تو وہ خود اس راستے سے واپس آ جائے گا اگر کوئی معاملہ غلط ہوگا لیکن اس کے معاملے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے خود ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے یعنی مسلمانوں کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں گے تو وہ مذہبی چیزوں کو ساتھ وابستہ رکھیں گے یعنی ان کے ہاں نماز روزہ یہ چیزیں موجود رہیں گی وہ ان کے ہوتے ہوئے آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیں گے جب آپ دوسروں کے پاس جائیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو دوسری دنیا ملے جائیں گے تو میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ علم ہے اس میں کوئی شک نہیں اسی علم کے طریقے پر پڑھنے پڑھانے سکھانے والے لوگ پیدا ہوں جب اس کے ساتھ مذہبی تصورات وابستہ ہو جاتے ہیں مذہبی تصورات یعنی وہ صوفیانہ مذہبی تصورات خواہ وہ ہندو مطمئے ہو یا بدھ مطمئے ہو یا کسی اور جگہ میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ہاں اس کو بڑے کمال تک پہنچایا گیا ہے یعنی یہ علم جس کمال تک ان مذہب میں پہنچا ہے کہیں نہیں پہنچا اسی لیے میں ہمیشہ مذہب کی تقسیم کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ابراہیمی مذہب الہامی مذہب ہیں یہاں اللہ تعالی نے انتخاب کیا ہے یہاں کوئی غیب کا حریص نہیں تھا نہ موسی نہ عیسی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ ہمارے جو پیغمبر ہیں ان میں سے کسی نے بھی کبھی اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالا اگر آپ سیدنا موسی کے بارے میں دیکھیں یعنی ایک جگہ بکریاں چراتے ہیں وہاں رہتے ہیں ایک حادثہ پیش آیا تھا ان کو وطن چھوڑنا پڑا وہاں جا کے وہ شادی کر کے آٹھ سال کے لیے گویا ایک طرح سے ملازمت میں چلے گئے اس کے بعد انہوں نے سوچا میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں نہ کوئی مراقبہ کیا نہ کہیں بیٹھے راستے میں ہیں دیری رات ہے یک بجا کہ اللہ تعالی انتخاب کر لیتا ہے قرآن میں اس کی تصویر دیکھ لیجئے تو ہمارے ہاں اس کا کوئی تصوری سرے سے موجود نہیں ہے مذہبی پہلو سے لیکن ظاہر ہے کہ مذہبی پہلو سے تو ہمارے ہاں دماؤں کا بھی کوئی تصور نہیں ہے وہ بھی ایک انسانی علم ہے اور اس سے بہت فائدہ حاصل ہوتے ہیں تو نفسی علم بھی بطور علم کوئی غلط چیز نہیں ہے لیکن جب آپ اس کے ساتھ مذہب اور مذہبی اپنے مذہبی تصورات اس کو وابستہ کرتے ہیں تو بس پھر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں پھر نکلنا آسان کام نہیں ہو بڑی ہی تفصیل سے گفتگو ہوئی میٹیشن اور براقبے کے حوالے سے